اللہ وسلم على سیدنا محمد وعلا لسیدنا محمد وبارک وسلم موجودہ زمانے میں اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جن میں سے ہر ایک کی یہی خواہش ہے کہ اس کا لباس دوسروں سے اچھا ہو اس کی رہائشگاہ دوسروں سے بہتر ہو اس کے پاس گاڑی دوسروں سے اچھی اور جدید موڈل کی ہو اس کی ملازمت ذریعہ معاش دوسروں کے لئے قابل رشک ہو یہ وہ جذبات ہیں جو ہمارے ہاں اکثر لوگوں میں پائے جاتے ہیں ان جذبات کی وجہ میں اگر غور کیا جائے تو دینی نکتے نظر سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اگر انسان موجودہ نعمتوں سے صرف نظر کر کے مزید نعمتوں راہتوں کی طلب میں لگ جائے تو پھر اس کی سوچ کا اس طرح ہونا بعید از امکان نہیں لیکن اگر انسان انہی جذبات کا رخ سیدھا کر لے وہ مزید نعمتوں کی طلب کے وجہے موجودہ نعمتوں پر سراپہ شکر ہو جائے اور یہ سوچے کہ اگر میرے پاس مال کی فراوانی نہیں تو اللہ پاک نے مجھے نیک اولاد سے نوازا ہے اگر میرے پاس دوسروں سے اچھا روزگار نہیں تو اللہ پاک نے مجھے ترہ ترہ کے امراض سے محفوظ صحتمند جسامت سے نوازا ہے وہ جسامت میں عقل کا نظام بھی شامل ہے جس میں لا کو بات انسان محفوظ کر لیتا ہے اسی عقل کو انسان اگر شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے استعمال کرے تو کہاں سے کہاں پہنچ جائے اسی جسم میں اللہ پاک نے بینائی کا بندوبست کیا ہے اگر ان لوگوں سے حالت دریافت کی جائے جنہیں اس دولت سے محروم رکھا گیا ہے تو معلوم ہو کہ ان کی زندگی کیسے تاریخ ہے اسی جسم میں موہ ہے اس میں زبان دانت ہونٹ وغیرہ کتنی قیمتی نعمت اللہ پاک نے اپنی اپنی جگہ معین کر کے رکھی ہیں کتنے ہی لوگ ہیں جن کے موہ میں زبان ہے جو بظاہر بلکل صحیح ہے لیکن بول نہیں سکتے اسی طرح پورے جسم میں اللہ پاک نے کتنی نعمتیں رکھی ہیں جن کا دنیا میں لاکو روپے خرچ کر کے ملنا نہ گزیر ہے ایک صحتمند فقیر کو بیک مانگتے ہوئے کسی نے دیکھا اور اس سے کہا کہ تیرے پاس لاکو روپے ہیں لیکن تو پھر بھی بیک مانگتا پھر رہا ہے فقیر نے کہا جی میرے پاس اتنی دولت کہاں اس شخص نے کہا اگر تو اپنے دونوں آنکھیں مجھے بیچ دے تو میں تجھے دو لاک روپے دوں گا فقیر نے ان سب پر انکار کر دیا تو اس شخص نے کہا اللہ پاک نے تجھے ایسی قیمتی نعمتوں سے نوازا ہے جو لاکو روپے کے حوض بھی تو مجھے نہیں دیتا تو پھر فقیر کہاں بظاہر دیکھنے میں ایک معمولی واقعہ ہے لیکن اس میں ہماری لئے زبرد سبق ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کی طرف متوجہ ہو کر ان کا شکر ادا کرنے کے بجائے دوسری نعمتوں کے ناملنے پر ہر وقت شکوہ شکایت میں لگے رہتے ہیں انسان کی زندگی محدود لیکن اس کی خواہشات بشمار اس لئے اسلام نے ہمیں یہ ہدایت دی ہے کہ ہم موجودہ نعمتوں پر شکر کریں اور یہی شکر مزید نعمتوں کے حصول کا قوی ترین سبب ہے جیسے کہ اللہ پاک نے خود قرآن میں فرمایا ہے اگر میری نعمتوں پر شکر کرو گے تو میں ضرور تمہیں مزید نعمتوں سے نوازوں گا انسان کی عقل محدود ہے وہ جس نعمت کی خواہش کرے وہ نعمت اس کے حق میں مفید ہے یا نقصان دے یہ بات تو صرف اللہ پاک ہی جانتے ہیں اس لئے زندگی کو خوشحال بنانے کا کس قدر بہترین اصول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے اعتبار سے اپنے سے کم کو دیکھو اور دین کے اعتبار سے اپنے سے آگے بڑے ہوئے کو دیکھو اس سے دنیا کی موجودہ نعمتوں پر قنات اور شکر کی توفیق ہوگی اور عبادات میں آگے بڑھنے کا شوق پیدا ہوگا اور یہی چیزیں ایک کامل مسلمان سے مطلوب ہیں اس لئے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی سوچ کو اسلامی تعلیمات کے سانچے میں ڈھالیں خواہشات کی اتباع نہ کرے اقلمندی کا تقاضی یہی ہے کہ انسان موجودہ نعمتوں کا ہر وقت شکر کرنے کا عادی ہو جائے اس شکر کے سلے میں جہاں آخرت میں ثواب عظیم کا وعدہ ہے وہاں مزید نعمتوں کی یقین گہانی ہے اور زندگی کو پرسکون و خوشگوار بنانے میں یہ چیز اکسیر ہے اور موجودہ پرفتن دور میں ہم سب کو اس کی زیادہ ضرورت ہے